مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا اب وہ علم پھر کہاں ہے لوگوں نے سوچا حدیث شریف اور قرآن مجید کے علاوہ کہاں علم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں صرف اس تین الفاظوں میں اس باطنی علم کی ابتداء ہے وہ جو الف لام میم ہے تم کہتے ہو حروف مقتیار آگے چلو چھوڑ دیئے تمہیں لیکن وہ الف لام میم وہی باطنی کی ابتداء ہے الف سے اللہ یا اللہ کا ذکر کر یا لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر یا محمد رسول اللہ کا ذکر کر اگر تُو ذکوریت میں نہیں ہے پھر ٹھیک ہے تُو قرآن مجید پڑھتا ہے اور جو لوگ ذکوریت میں ہیں ان کو قرآن مجید فرماتا ہے تو ان کو نور سے ہدایت ہے اور جو ذکوریت میں نہیں ہیں تو ان کو پھر قرآن مجید سے ہدایت ہے اب وہ باطلی علم کیا ہے سبھی سلطان بھو رحمت اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن میں نے قرآن مجید کا پہلا نفس اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا کئی سال تک اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ میری نس نس میں چلا گیا اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا جب سینہ منور ہو گیا تو جس طرح زہری علم کے لیے سفید کاؤز چاہیے اسی طرح باطلی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے میرا سینہ جب سفید ہو گیا تو مجھے حضور پاک نے سینے سے لگا لیا جب سینے سے لگایا تو وہ باطلی اور زہری علم میرے سینے میں خود بخود ہی آگئے آپ فرماتے ہیں وہ علم میرے سینے میں آگئے لیکن چونکہ میں لکھا پڑا نہیں تھا وہ علم میرے سینے میں آگئے لیکن میں لکھا پڑا نہیں تھا میں لکھ پڑا نہیں شکتا تھا پھر میں نے کیا کیا کہ میں وہ بولتا رہتا اور کاتب وہ لکھتے رہتے اکتا کہ میں نے وہ کتاب نور الحدا بھی اسی طرح سے لکھوا دی اور اور کئی کتابیں بھی اسی طرح سے لکھوا دیں اب وہ علم باطنی وہ کیا ہے یہ تو علم سے اللہ سے اللہ علیہ کیا لیکن اللہ علیہ کیسے کیا زبان سے اللہ علیہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے انہوں نے اگر اللہ علیہ کیا تو وہ دل سے کیا تو دل سے اللہ علیہ کیسے ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل گوشت کا لوت رہا ہے یہ اللہ علیہ کیسے کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے اگر تم اس کو حقیقت سمجھو یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نید ہی نہ آئے لیکن تم کہتے ہوں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے درویش کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوت رہا ہے یہ اللہ علیہ کیسے کرتی ہے اس گوشت کو اللہ علیہ کرانے کے لئے ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے اس کا نام ہے لطیفہ اقفہ وہ مخلوق اس کے ذریعے بولتی ہے یہ گوشت کا لوت رہا اس کا ذریعہ ہے اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے داکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جانوروں میں ان نی مخلوقوں کا فرق زبانیں جانوروں کی بھی ہیں اگر صرف زبانوں کی بات ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے تو اطلا سے ہی بولتے بولتے دوستے یہ مخلوق لطیفہ اقفہ یہ آزاد ہے تمہارے اس دہنچے میں ست مخلوقیں بند ہیں عدیس شریف گوہ ہے جن کے نام ہے لطیفہ قلب لطیفہ سریف روح خفی اقفہ انہ نفس سات اس دہنچے میں بند ہیں نو ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں نو تو ست سولہ مخلوق ہیں اس دہنچے کے اندر بند ہیں وہ جو گوشت کا لوتر ہے جس کو دل بولتے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب ایک لکھ ستر ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ علا کرتی ہے اسی طرح وہ وہ لوترہ بھی اللہ علا کرتا ہے وہ مخلوق اس کو اللہ علا کراتی ہے جب یہ زبان اللہ علا کرتی ہے تو اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے جب وہ گوشت کا لوترہ اللہ علا کرتا ہے تو اس میں بھی جنبش پیدا ہوتی ہے جب ذکر اللہ سے گوشت کے لوترے میں جنبش پیدا ہو جائے تو عرش مولا کو بھی جنبش ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے اس وقت فرشتے کہتے ہیں کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے ہمارے اندر بھی ایسے دل ہوتے ہم بھی تیرے عرش کو حالاتے اگر تم کو فضیلت ہے تو اس دل سے فضیلت ہے کیا وجہ ہے کہ فرشتے ہزاروں سال سے عبادت کر رہے ہیں کئی جننات ایسے ہیں جو ہے سابہ جنن ہیں حضور پاک سے بہت ہیں ابھی تک موجود ہیں اور تم چالیس پچاس سال میں ان سے کیسے بازی لے کے جا سکتے ہو اگر بازی لے کے جاتے ہو تو اس دل سے اب وہ جو لطیفہ کلب ہے وہ ایک لکھ ستر ہزار جالوں کے اندر بند ہے جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا تو یہ مقام آسل نہیں ہوگا اب وہ آزاد کیسے ہوتا ہے کسی شخص نے اندھا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چون چون کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی تانگیں ہیں نہ پھر ہیں نہ زبان ہیں توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا وہ ایک نکل ہے اس کا نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوپی ہے اس کے اندر ایک چوزہ بند ہے اور تمہارے اندر ایک فرشتہ بند ہے اس کے اوپر تین چلکیں ہیں اس کے اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے اس کے لئے مرگی چاہیے اور اس کے لئے مرشب چاہیے تکبیر تیرا رسالہ تیرا شاہی تیرا شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی یہ کوئی قصے کہانے کی بات نہیں یہ حقیقت ہے یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک تعلیم ہے یہ ایک علم ہے یہ علم حضور پاک کے سین ممبارک سے نکلا ہوئا ہے اور اس علم کے لیے ہمیں بھی حقم ہے کس کو عام کرو کوئی واجبل قتل کہے کوئی کافر کہے کچھ بھی کہے ہم نے اس علم کو عامی کرنا ہے اب جب اس انڈے سے وہ چوزا نکلتا ہے جوں ہی نکلتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے بغیر شکے سکھائے وہ چون چون کرتا ہے اس کی فطرت ہے اور جب یہ بیضہ پھٹتا ہے تو اس سے جب وہ فرشتہ نکلتا ہے تو بغیر شکے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے اس کی فطرت ہے اللہ اس وقت وہ آدمی دیکھتا ہے میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی آواز بالکل بچوں کی طرح ہوتی ہے اب آدمی اس کا استاد من جاتا ہے اس کو صرف اللہ علیہ کرنا آتا ہے اس کو اور کچھ نہیں آتا آدمی اس کا استاد بن گیا یہاں سے دو طرح کی تسبیح چلتی ہے ایک پتھر کی تسبیح جو بزاروں میں بکتی ہے اور ایک دل کی تسبیح جو خواست کے لئے ہے وہ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ تسبیح بھی بار جو زبان سے اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو مان لو گھڑی گھڑی تم اللہ اللہ کیوں کرتے ہو جس طرح بادل آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے لیکن وہ نور تسبیح بھی بار دھیان بھی بار اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے تم اس لطیفہ کلب کے استعاد ہو گئے اب تم نے اس کو کہا کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک کیا ہے اب اس نے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تم نے اس کے ساتھ ملائی تین سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے رہے کبھی ملی کبھی ہٹی کبھی ملی کبھی ہٹی تین سال کے بعد وہ اتنا پختہ ہو گی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے سبی سلطان دور احمد اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدیوں سوتے ہو کچھ سوتیوں جاگدے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگد کا ساری راتیں بارد کرتے ہیں لیکن سوے ہوئے میں شامل اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے ہیں اب اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے وہ جو اندر ہو رہی ہے اس ٹک ٹک کا کام ہے کہ خون کو آگے دے کلنا پھر آگے دے کلنا نسدس میں پہنچانا پھر خون واپس آجاتا ہے دل میں پھر وہ ٹک ٹکیں اس کو نسدس میں بھیجتی ہیں اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نسدس میں چلا جاتا ہے پورے لوگ میں چلا جاتا ہے اب جب تک لوگ کو نکالو کے لی اللہ اللہ اس جسم سے نکلے گا اللہ ریسی اللہ آکار ہو گا آی مملک شاید